السلام علیکم میری پیاری پیاری بہنیں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی الحمدللہ میں بھی قدر بہتر ہوں میری تبدیل کافی پسے دنوں سے خراب چل رہی تھی لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ میری تبدیل سمجھ گئی خانسی بہت زدہ تھی اور زکام تھا اور سارٹم پریچر تھا تو کچھ موسم بھی اس طرح کا ہو چکا گیا کہ بخار ہو رہا ہے خانسی اور زکام ہو رہا ہے بہتر میری میاں کے طبیعہ خراب ہوئی تو اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے اور میری طبیعہ خراب ہو گئی ان کے بعد اور میری بری بیٹی کی طبیعہ خراب ہو رہی تھی تو آپ کو میرے آواز سے بھی محسوس ہو رہا گا کہ میری آواز کافی باری ہوئی بھی ہے موسم سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا ات قدر مجھے خانسی لگی ہو آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ستندوستی دے اور میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں حالات کچھ اس طرح کی اوہم ہے کہ کنکہ سردیوں کی آمد ہے تو موسم جو ہے نا کافی جب اس طرح کا ہوتا ہے تو اس طرح بیماری جنرے ٹائے کرتی ہے کیونکہ ہم ٹھنڈا پانی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور فریج کا پانی پیتے ہیں اور حدکہ نہیں پینا چاہیے جو ہمارے ساتھ حالات پیش آئی ہیں اس طرح ہی ہوا ہے کہ ہم بچے بھی فریج کا پانی پ پیری تھی کی جن میں جب وہ کام کرتی تھی گرمی کرتی تھی اور رندہ جا کے جلدی سے پرنڈا پانی فریج میں سے نکالا اور پی لیا تو یہ اسی جیسے ہو رہا ہے گرم ٹھنڈا جسم ہو رہا ہے اور جسم ہڈیوں میں درد ہوتا ہے بخار ہو جاتا ہے خاص بجاتی ہے اور گلے خراب ہو رہے تو بس یہ کہ آپ پرہیز کریں اور پرنڈا پانی کے استعمال چھوڑ دیں اور کہوہ وغیرہ پینا شروع کر دیں گرین ٹی وغیرہ پینی شروع کر دیں پانی کے غرارے کیا کریں کیون خراب ہوتا تو تو بخار بھی چل جاتا ہے تو کچھ اس طرح کی سٹویشن ہی ہمارے ساتھ ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اب تک بہتر ہے میں نے میٹھ سے کھائی تھی تو تب بھی تو سے میری بہتر ہو گئی تو کرتے ہیں اپنے لوگ کا آگا تو چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے کہ آپ کی جانا چیل کو سبسکرائب کر دیں اسے میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنکے رہیں گی کچھ بھی نہیں اتنا اس میں آپ کا بس آپ جانا آپ نے بیل کے بٹن کو دبانا ہے اور اتنا سا خام ہے تو یہ کام آپ جلد ہی تو جا کے کر دیں نا ہے لاحظی سے ایسی بات ہے ویڈیو کرنا ساکھ نہیں ہے بہت میند ہوتی ہے پھر ایلٹ کرنے بھی اتنا ٹائم لگتا ہے تو اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے تو مارچ جو ہے نا وہ بھی ترقی کی طرف رواں دغا ہو جائے گا تو پھر مشین بھی لگانی تھی تو میں نے یہاں پر مشین والا کام شروع کر دیا کپرے بچوں کے جو تھے دونے والے تھے سکول کے تھے کچھ گھر کے تھے تو وہ میں نے پھر ساتھ مشین لگا لی کیونکہ شام کا ٹائم ہے تو میں مشین اکثر شام کو لگاتی ہیں اور ہماری لائٹ بھی جو ہے نا وہ شام کو ہی تانگ کرتی ہے میں تو پھر بعد میں کچن میں آئی کچن کی جو پھلے میں نے ساری شلفیں وغیرہ صاف کی کیونکہ بچوں کو دوپہر میں کھانا بنا کے دیا تھا تو پھر جو فائنلی صفائی جو ہوتی ہے نا وہ پھر ہمیں خود ہی کرنی پرتی ہے تو شام کو میرا کام جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے زیادہ بھڑ جاتا ہے میرا شام کا کام تو مشین میں میری بچیاں بھی میری ہیلپ کرواتی ہیں تو بچی اس طرف بچی لگ ہی تھی میں پھر نکال کے دے دیتی ہوں وہ ڈرائے کر لیتی ہیں یا کبھی وہ نکال لیتی ہیں پور تو پھر میں دیکھ لیتی ہوں کیونکہ شام کے ٹیم کھانا بھی بنانا ہوتا ہے اور آٹا وغیرہ جو چھوٹے کام ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ برطن وغیرہ کی طرف وغیرہ سمیٹ لیا تھا اس کے بعد پھر مجھے جو ہے نا ہانڈی کی طرف ہونا تھا تو پھر میں نے یہاں پہ ساتھ ہی جو ہے نا ہانڈی چڑھانے کی تیاری شروع کر دی تو یہاں پہ پیاز وغیرہ مسالہ وغیرہ کی تیاری ہو رہی ہے تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا جب پکانے کا کوئی ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بندہ کیا بنائے کیا پکایا کیونکہ یہ روز کا مسئلہ ہوتا ہے روز ہی انسان کے دماغ میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے کیا کیا پکانا ہے تو پھر مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ایک دن پہلے میں نے آلو گوست بنایا تھا تو پھر آج کے دن بھی کیونکہ طبیعہ خراب تھی میری بھی خراب تھی اور کیا کہتے ہیں میرے میاں کی بھی طبیعہ خراب تھی ان کے بابا کی بھی طبیعہ خراب تھی تو پھر میں نے نہ یہی سوچا کہ میں نہ کچھ کوئی گریوی والی شوربے والی چیز بنا لیتی ہوں پھر میں نے یہاں پہ آلو رکھ دیئے تھے آلو گریوی والے میں نے بنائے تھے صرف آلو ہی تھے کیونکہ ان کے بابا کہہ رہے تھے کہ مجھے نہ کچھ شوربے والی چیز چاہیے تو پھر میں نے آلو کی بنائی کر کے مسالہ وغیرہ ڈال کے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آلو ہی بن رہے ہیں اور وہ میں نے چڑھا دی تھے اس سے یہ طرح کہ اگر بھی کسی نے کھانی ہو تو بکھا لیتے ہیں تو یہاں پہ یہی کام ہو رہا تھا تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب لاک نہیں کر دے اور بیل کے بٹن کو دبا دیں اور یہ میں نے پوسٹر جو ہے نا یہ بہت پہلے میں نے خریتا تھا اور یہاں پہ میں نے رکھا ہے اور یہ میری بچیوں نے جو ہے نا یہاں پہ لگا لیا کیونکہ انہوں نے اچھا لگ رہا تھا میں نے سوچھا تھا کہ اس کو جو ہے نا وہ فریم کرواؤں گی تو بچیوں نے کہا کہ نہیں پتہ نہیں ماما آپ کا فریم کروائیں گی تو ہم ایسے ہی لگا لیتے ہیں یہ کچھ کہنا جا رہا ہے پتہ نہیں کیا کرنا جا رہا ہے چلیں جی چھوڑے اس کو تو آپ نے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے بیل کے بٹن کو دبا دھنا ہے اور اگر یہ کام کرنا ہے آپ نے جا کے اور ملے گی انشاءاللہ اپنی نیس ویڈیو میں تب تک کیلئے بہت زیادہ خیار رکھیں دعا میں یا رکھیں ملتے ہیں بعد میں اللہ حافظ